اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس بچے آج ہم نے فرسٹ ایر کا نیکس چپٹر سٹارٹ کرنا ہے چپٹر نمبر تری بسی کلیہ ہم فرس چپٹر پڑھ چکے ہیں سیکنڈ چپٹر میں بھی ہم نے ویکٹرز کو سٹڈی کیا ویکٹرز کے ساتھ ہم نے ایکولیبریم کو سٹڈی کیا اب تھرڈ چپٹر جو ہمارا بسی کلی تھرڈ چپٹر کا جو نیم ہے وہ ہمارے پاس ہے موشن اینڈ فورس اس کے اندر بھی ہم نے دو چیزیں بسی کلی ہم نے پڑھنی ہے موشن موشن اینڈ فورس تو ڈیفرن ٹھینٹس ہم جس یونیورس میں رہتے ہیں ہم لگاتار کہیں نہ کہیں موگ کر رہے ہیں آمو in physics there are two things matter and energy in matter atoms are in continuous motion and we move around the earth surface and earth move in its orbit around the sun and the sun and stars true in motion basically everything in this universe are in this perpetual perpetual motion everything is in universe are in randomly motion are in continuously motion ہر چیز اس یونیورس میں جو جو چیز پائی جاتی ہے وہ موشن میں پائی جاتی ہم اس یونیورس میں ہے تو ہم بھی کسی نہ کسی اموشن میں ہوتے ہیں ہمارے پاس میٹر ہے میٹر کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو ایٹم ہے ایٹم موشن میں پائی جاتا ہے ایٹم خود بھی ایک موشن میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس یونیورس میں ہر چیز جو بھی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے موومنٹ میں پائی جاتی ہے وہ موو ضرور کرتی ہے اور دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس موشن اور ریسٹ کا بھی آپس میں تعلق ہے آپ پڑھ چکے ہیں کیا نام ہے میں بھی آپ نے تھوڑا سا انٹرڈکشن پڑھا اور نائیت کلاس میں آپ موشن اور ریسٹ دونوں کی دیفینیشن کمپلیٹلی بڑھ چکے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا جو نیکسٹ فرسٹ تینگ ہے جو موشن کے اندر وہ کیا چیز ہمارے پاس دسپلیسمنٹ سو فرسٹ آف آل موشن پڑھ چکے ہیں جب ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن تک موو کرتی ہے تو اپنی ایک وجہ سے دوسری جگہ جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے پوزیشن بھی چینج کرتی ہے جب بڑی میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ اے پوائنٹ ہے اور یہ ہمارے پاس بی پوائنٹ ہے بڑی آپ کے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچی اب اے پوائنٹ سے بی تک جانے کے لیے اس کی جو پوزیشن چینج ہوئی ہے اس کی پوزیشن کے اندر جو چینج آیا ہے اسے جب کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے ڈسپلیسمنٹ ہے تو پوزیشن کے اندر چینج جانا جب اپجیکٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے ایٹ نون ایٹ نون ایز ڈسپلیسمنٹ تو یہ آپ کے پاس ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے کیسے ایک آپ کو ایکزمپل جو روزمارہ زندگی میں آپ بتاؤں لیٹس اے کہ یہ آپ کے پاس ٹو ویکٹرز ہیں اور ایک اپجیکٹ ایسے مو کر رہا ہے اب یہ دیکھیں ذرا اے پوائنٹ بی پوائنٹ اب اے سے بی کے درمیان کا جو ڈسٹنس ہے سیدھا دیکھیں تو یہ لیکن یہ ایسے مو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان ڈی چینج ہے ان پوزیشن ہے تو یہ جو ڈیل ڈی چینج ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے ڈسپلیسمنٹ کہہ لاتا ہے ڈسپلیسمنٹ ڈیسپلیسمنٹ کی ڈیفینیشن دوسرے لفظوں میں کرنا چاہیں تو آپ کے پاس یہ ہوگی ڈیسپلیسمنٹ is just a change in the position of a body میں لیکے دیتا ہوں یہاں پہ ڈیسپلیسمنٹ is a change in the position of body from its from it's پوزیشن دسپلیسمنٹ کسی باڈی کا چینج آنا اس کی پوزیشن میں جب وہ کیا کرے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرے اسے کیا کہتے ہیں دسپلیسمنٹ کہتے ہیں دوسری لفظوں میں کہیں میتھمیٹکلی تو آپ کے پاس آر ٹو مائنس آر ٹون ان دونوں میں کے اندر جو چینج ہے وہ آپ کے پاس کیا ڈسپلیسمنٹ ہے تو یہ آپ کے پاس سیمپل سی ایک ڈیفینیشن ڈسپلیسمنٹ کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ درمیانی فاصلہ کیا کہلاتا ہے ڈسپلیسمنٹ کہلاتا ہے دو پوائنس کے درمیانی فاصلہ کیا کہلاتا ہے ڈسپلیسمنٹ کہلاتا ہے اس کے بعد ویلاؤسٹی ہے یہ سکول لیول پہ آپ نے صرف ان کو سٹیڈی کی ہے میں آپ کو یہاں پہ اس کی کمپلیٹ ایچ اینڈ ایوریتھنگ آباؤٹ ڈسپلیسمنٹ آباؤٹ ویلاؤسٹی آباؤٹ یونی فارم ویلاؤسٹی آباؤٹ ایکسلریشن میں یہ سب چیزیں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں دوسری ہمارے پاس جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کے پاس ہے ویلاؤسٹی سیمپل چیزیں آپ تو پڑھ چکے ہیں سکول لیول پہ نائنٹ کلاس میں چپٹر نوبر تھری میں آپ نے جیسا ساری چیزیں سٹیڈی کی ہوئی ہیں کہ ریٹ آف چینج اپ ڈسپلیسمنٹ اس نوان از ویلاؤسٹی آپ پڑھ چکے ہیں اس ڈریکشن اس ڈریکشن اپ ڈسپلیسمنٹ تو یہ آپ کے پاس کیا ہے سیمپل سیسکے ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ ریٹ آف چینج ڈسپلیسمنٹ ریٹ آف چینج اپ ڈسپلیسمنٹ اس نوان ایز سپیڈ ہوتا ہے اور جب ریٹ آف چینج اپ ڈسپلیسمنٹ بات آجائے دن کیا ہوتا ہے لاشتی ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس ویلاؤسٹی آجی اب یہ ویلاؤسٹی ہے ریٹ آف چینج اپ ڈسپلیسمنٹ کہ آپ کے سامنے دست میں کرا رہا ہے اگر میں بات کروں کہ انسٹینٹینیس ویلاؤسٹی کسی لمحاتی ویلاؤسٹی کی کسی چند اس وقت کی ویلاسٹی جب ایک لمحہ گزرے اس وقت کی ویلاسٹی انسٹنٹینیس ویلاسٹی is defined as the limiting value of del d to del v اگر میں کہوں del d to del t then it said to be an انسٹنٹینیس ویلاسٹی جیسے وی انسٹنٹینیس is equal to limit del t approaches to zero del d یہ ہے آپ کے پاس انسٹنٹینیس ویلاسٹی آگی کسی ایک لمحے کی ویلاسٹی آگی اس کے بعد آپ کے پاس نیکس دیفنیشن ہے ایکسلیریشن ویلاسٹی کی ڈیفنیشن سیمپل ہم نے پڑی hate of changing displacement اب ہم نے پڑھنا ہے ایکسلیریشن سیمپل کہیں تو آپ نے صرف اس کاراں go through کر رہے ہیں صرف ان کو remind کر رہے ہیں کیونکہ پڑی تو اپنے پہلے یہ چیزیں ہوئی ہیں ایکسلیریشن کیا ہے ایکسلیریشن بچے ابھی ہم نے ویلاسٹی پڑی تو ویلاسٹی کن پر چینج آئے گا اسے ہم کیا کہیں گے ایکسلیریشن کہیں گے ریٹ آف چینج ان ویلاسٹی اس کا ایکسلیریشن اب سیم ایسٹی جیسے ابھی ہم نے کہا تو اے انسٹینٹینیس نے آپ کے پاس کیا آئے گا لیمٹ ڈیل ٹی اپروچر ٹو زیرو ڈیل وی ڈیل ٹی یہ آپ کے پاس انسٹینٹینیس ایکسلیریشن آگیا اس کے بعد آپ کے پاس ایک یہاں پہ چھوٹی سی ٹرم ہے آپ کے پاس ہے ویلاسٹی ٹائم گراف یہ چند ایک انٹرڈکشن میں ہی کہہ لیں یہ چپٹر کے کامن کامن سا چیزیں ہیں ویلاسٹی ٹائم گراف ویلاسٹی ٹائم گراف یہ گراف ہے یہ ایکس ایکسیز ہے یہ وی ایکسیز ہے بچہ ایک بات یاد رکھیں یہ آپ کو بکس میں نہیں ملے گی ایک بات یاد رکھیں کانسٹینٹ اور کامن سی بات ہے دو کونٹیٹیز ہیں یہ دو کونٹیٹیز ہیں ان دونوں میں کس چیز کو ہم ایکس ایکس پہ رکھیں گے کونسی ایسی چیز ہے جو ایکس ایکس پہ آئے کونسی ایسی چیز ہے جو وی ایکس پہ آئے گی کانسٹینٹ کامنلی روز بڑا زندگی میں دیلی لائف میں دیکھیں تو گراف بنانا ہو تو گراف تو بناتے ہیں سلوپ لیتے ہیں پریکٹیکل یا آپ فرسٹر سیکنیر میں آپ جب پریکٹیکل دینے جائیں گے تو وہاں آپ سے کوششن پوچھا جائے گا تو سلوپ بنانے کے لیے آپ اس کا ضرور ہے کہ آپ گراف ڈراغ کریں تو جب آپ کے پاس اس کا گراف پوچھا جاتا ہے دو کونٹیٹیز کے درمیان ہمیشہ گراف بنتا ہے گراف کی دیفنیشن بھی یہی ہے آپ نے پڑھی ہوگی کہ پکٹوریل بھی تو ڈسکرائب دی ریلیشن بیٹوین ٹو کونٹیٹیز ایک تصویری ان کے درمیان ریلیشن دو کونٹیٹیز کے درمیان کہہ کھلاتا ہے آپ کے پاس گراف کہہ کھلاتا ہے اب ان میں سے وی اور ٹی اے اس کو کس چیز کو آپ اکس اکسز پر رکھیں گے اور کس چیز کو آپ وائ اکسز پر رکھیں گے تو یہاں دیکھیں ظرہ آپ کے پاس دو چیزیں ہیں ایک آپ کے پاس وی ہے اور ایک ٹی ہے پہلی بات جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کونٹیٹیز میں کونسی کونٹیٹی یونیورسل ٹوٹ ہے کونسی کونٹیٹی ایسی ہے جو یونیورسل چل رہی ہے کوئی اس کے اوپر چیز ایفیکٹ نہیں کر رہی کوئی بھی چیز اس کو روک نہیں پا رہی جو چلتی جا رہی ہے تو وہ کیا ٹائم ہے تو جو چیز یونیورسل توتھ ہو یونیورسل طریقہ سے چلتی رہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایکس ایکسز پہ آئے گی جو رکے ہی نہ ہمارے رکنے سمپل ورڈ میں کہیں تو انڈیپینڈنٹو آور بارڈی ہو ہم پہ وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو وہ انڈیپینڈنٹ ہو اور جو ڈیپینڈنٹ ہو اسے ہم وائی ایکسز پہ لے لیں گے یہ آپ نے گراف بنانا ہے ہمیشہ تو اس کا مطلب ہے ٹی آپ کے پاس ایکس ایکسز پہ اور وی آپ کے پاس وائی ایکسز پہ اگر میں کہتا ہوں کہ ٹی اور وی ایک ریشو سے بڑھ رہے ہیں جتنی ٹی بڑھ رہا ہوتنا وی بڑھ رہا تو ڈریکٹلی پروپورشنل ہوگا اور اگر میں کہوں کہ ٹائم تو بڑھ رہا ہے لیکن ویلاسٹی نہیں بڑھ رہی اس کا مطلب ہے یہ کیا ہوگا ویلاسٹی باڈی کس میں ہوگی ایٹ ریسٹ میں ہوگی اگر میں کہوں کہ ویلاسٹی کم ہو رہی ہے اور ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو انورسلی پروپورشنل ہوگا تو یہ چاند ایک اس کے درمیان ریلیشن ہے گراف کے جو ویلاسٹی ٹائم گراف ہمیں بتاتا ہے ریلیشن بتاتا ہے کہ وی اور ٹی کا اپس میں کس طریقے سے ریلیشن ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ہمارے پاس جو آپ کے پاس موشن کی ایکویجنس ہی اور نیوٹنز کے لازل اس کو ہم سٹیڈی کریں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی